آہ میں اس یقین سے لوٹا ہوں ان کے رازے سے میں اس یقین سے لوٹا ہوں ان کے رازے سے میں اس یقین سے لوٹا ہوں ان کے رازے سے وہ پھر کہے یہ کہ واپس میرا غلام آئے وہ کہے یہ کہ واپس میرا غلام آئے ادا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے غلام زہارہ میں تو غلام زہارہ میں تو علی کا نا کروں غلام زہارہ میں تو ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے اتنا مجھے وقت دیا گیا اس کے اندر رہتے ہوئے میں حاضری فیس کروں گا اور اجازت لے لوں گا ایک مرتبہ مبت سے اچھی بولے سبحان اللہ غریباتِ یتیمہ دا سہارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس میں گرامی دوسری سارے مل کے پڑھنا ہے سہارہ یا مجھے کچھِ سہرہ یا ہاں غریباتِ یتیمہ دا سہارہ یا یا سہارہ یا کچھے بولو سہارہ اس میں گھوں گا سہارا یا رسول اللہ غریبت یتیم دا سہارا یا غریبت یتیم دا سہارا یا رسول اللہ غریبت یتیم دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دیا قسم رب دی حیثان و سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی حیثان و سب تو پیارا یا رسول اللہ رسول اللہ قسم رب دی حیثان و سب تو پیارا حیثان و سب تو پیارا یا رسول اللہ میری قسم رب دی قسم رب دی سمندر و چھے سمندر و چھے نہ ڈب جاوے ملے 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 حسن و سب رب دا صدقہ کی نارا یا رسول اللہ ملے حسن و سب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدام لا شریک علام السلام و السلام على سید الرسول و خاتم الانبیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و رفعنا لقا ذکرق صدق اللہ مولان العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولا ہو فہازا علی مولا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین من وآنا من الحسین لی خمسة اتفی بہا حر الببائ الحاتمہ المصطفی والمرتزا وابنا ہما والفاتمہ حزور حزور دوائے درد دور 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 دلم تاریخ نور شفاعت یا رسول اللہ اِنَّ اللہ شاہیے کہ ہمارا پڑھا ہوا درد وآلہ کریمہ کا کچھ سن بھی رہے ہیں اور پڑھنے والے ہر غلام کو پہچان بھی رہے ہیں سارے عباب بڑی محبت سے عقیدت سے بابا زبلن پڑھئے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ خلوص کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام کا نظران پیش کرے میں اس کا درود و سلام سنتا بھی ہوں اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں اس کو بھی جانتا ہوں اس کے والد کو بھی جانتا ہوں اب کیوں نہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ ہم اس عظیم نبی کے امتی ہیں اور اس عظیم رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں جن پہ آپ جامعہ مسجد غوثیہ چک نمبر 707 میں بیٹھ کے درود پاک کا نظرانہ پیش کریں درود و سلام پڑھنا آپ کا کام ہے اور اس سلام کا جواب مدینے والے آقا مدینے سے ہمیں عطا فرماتے ہیں اور پھر صرف سلام کا جواب بھی نہیں عطا فرماتے بلکہ وہ ہمیں بھی جانتے ہیں ہمارے والدین کو بھی جانتے ہیں اتنی عظیم شخصیت کہ ہم امتی تو پھر ہمیں ناز کرنا چاہیے اور اس انداز سے محفل پاک میں آنا چاہیے سات سات والوں کا زوق کمال ہے آپ ہر سال حضور کے ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں مقصد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں سرکار کے ذکر کی محافل ہوتی ہیں کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لئے نہیں ہم آتے ہیں تو فقط اللہ اور اس کے رسول راضی کرنے کے لئے اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہم سب حاضر ہوتے ہیں یہ چند مصرے سنیئے درود پاک کے حوالہ سے اور اس انداز سے درود پاک پڑھئے گا کہ سات سو سات میں جو بندہ ابھی اس انتظار میں ہے کہ محفل شروع ہو تو میں جاؤ اس کے کانوں تک آپ کی آواز جائے اور اس پتہ چل جائے کہ کریم آقا کے دیوانے مستانے پروانے حضور کے ذکر کی خوبصورت بزم سجا کے بیٹھے ہیں وہ بھی آکے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے محبت سے عقیدت سے آپ حباب نے مصرہ سننا ہے کہ تلو شمس و کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں تلو شمس و کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں پلٹ کے آؤں اگر دل مانے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور خدا کی بھیجی کتاب تُو ہے میرا تو سارا نساب تُو ہے خدا کی بھیجی کتاب تُو ہے میرا تو سارا نساب تُو ہے حصول علم ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور آج کل دور ایسا آگیا بچہ اگر تنگ کرنے لگ جائے والدین کو رونے لگ جائے شرارتیں کر رہا ہو والدین کیا کرتے ہیں یا کوئی موبائل پکڑا دیا گیمز لگا کے دی یا ٹیلی گلین پہ کار سنگ نہ کرے لیکن جو سرکار کے نوکر ہو جو سرکار کے غلام ہو جن کے دل میں سرکار کی محبت ہو ان کا وطیرہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں شاعر نے ایک تخیل دیا وہ تخیل سناؤں بدر احد کے کسے کشا کشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کشا کشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں دور ایسا آ گیا لوگ یہ کہتے ہیں میرے پاس اچھی گاڑی ہو اچھا گھر ہو اچھا بنگلہ ہو زمین جائدادیں ہو بینک بیلنس ہو یہ میرا ورسہ بن جائے گا میرا اساسہ بن جائے گا یہ میری آنے والی نسلوں کے کام آئے گا لیکن جو سرکار کا نوکر بن جائے جس کے دل میں سرکار کی محبت آ جائے وہ اپنا ورسہ کیا بناتا ہے اب یہ جملہ سن کے اگر آپ اب آپ سبحان اللہ بولیں گے سات سو سات والوں میں آپ پہ راضی ہوں بڑی محبت سے جملہ سنیے اگر جملہ پسند آ جائے سمجھ میں آ جائے بات دل میں گھر کر جائے تو سارے اب آپ جتنے بیٹھے ہو جو بندہ امیر بن کے بیٹھا ہے اس سے بات نہیں جو آقا کا فقیر بن کے بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ بولے گا جو بندہ سرکار کا نوکر بن جاتا ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت آ جائے وہ اپنا ورسہ کیا بناتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بس ایک حبے رسول فقری میں اپنے ورسے میں چھوڑ جاؤں بس ایک حبے رسول فقری بس ایک حبے رسول فقری میں اپنے ورسے میں چھوڑ جاؤں اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اس اختتام سفر سے پہلے اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بڑی محبت کے ساتھ سارے آباب درود پاک کی سنداز اور اس عقیدے اس محبت اس یقین سے پڑھئے عقیدہ یہ ہونا چاہیے ایمان ہی ہونا چاہیے کہ ہم درود پڑھتے ہیں مدینے والے آقا سنتے ہیں سارے آباب باوازی بلند پڑھئی ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلیٰ آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا شفیع علیکہ یا نور من نور اللہ وعلیٰ آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ مَسَلُّ عَلِيْهِ عبابِ من اللہ پاک کا نہایت یہ سانِ عظیم جس کے فضل و کرم سے ہم آج ایک مرتبہ پھر اس کے پیارے حبیب آقا نامدار سربری کائنات شافع روز جزا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت بزم میں حاضر ہیں دعا کرتا ہوں اللہ پاک انجمن فیضان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ راکین سارے میرے بھائی جنہوں نے سرکار کے ذکر کی اس بزم کا احتمام کیا جامعہ مسجد غوثیہ کی ساری انتظامیاں مبارک بات کی مستحق ہے جنہوں نے خوبصورت انداز سے کریم کائنات کے ذکر کی اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے اللہ میرے بھائیوں کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک بانیان محفل کا اس محفل کو سجانا آپ احباب کا اس محفل کو سننے کے لیے آنا اور ہمارا اس محفل پاک میں آپ کو سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بروز قیامت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اباب محترم تلاوت کلام پاک کے ساتھ آج کی اس مقدس روحانی وجدانی روح پرور بابرکت محفل پاک کا بقائدہ آغاز کرنا ہے جتنے احباب آئے ہو سرکار کے ذکر کے محفل میں میں سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدی کہتا ہوں اللہ پاک سب کا آنہ قبول فرمائے جو احباب ابھی مسجد سے باہر ہیں جن کے سماعتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں ان احباب سے گزارش کروں گا مہربانی فرمائے سارے احباب مسجد میں تشفلی ہیں میں گزارش کروں گا آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزن کے کاری قرآن زینت القرآن جناب محترم کاری محمد رفیق اتاری قادری صاحب آپ تشفلے کی آئیں گے اور آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ آج کی اس مقدس روحانی وجدانی روح پرور بابرکت محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے اچھا جیتنے اب آپ بیٹھے ہونا اگر سارے بولو گئے تو آواز کافی بلند ہو جائے گی نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مکہ کی آمد مدنی کی آمد ذرا مل کر بولو ذرا اوچا بولو نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت تھوڑا نارے رسالت آج آج جو لے پچھے بچے بیٹھے ہو تو سوی دیوار چھوڑو میٹا شاہ باش عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ نارے رسالت نارے رسالت ایلا رحمتا لیلعالمین وما رسلاك إلا رحمتا لیلعالمین ایلا رحمتا لیلعالمین رحمتا لیلعالمین رحمتا لیلعالمین رحمتا لیلعالمین ایلا رحمتا لیلعالمین رحمتا لیلعالمین موسیقی 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 کاری محمد رفیق اتاری قادری صاحب آیاتِ بیانات کے تلاوت کی سعادت حاصل فرما رہے تھے ایک دفعہ کملاکاری صاحب کے لئے سارے حباب باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ سارے بولوگے تو آواز بلند ہوگی باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری ہم سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں شرف قبریہ سے نوازے جتنے احباب حضور کا ذکر سننے کے لئے آئے ہو اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مرضو فرمائے عباب محترم حمد بارکالہ سے میں اپنی نوکری کا آغاز کرنے لگا ہوں مصر سمات کیجئے اگر مصر سمجھ میں آئیں دل کو اچھے لگیں تو سبحان اللہ کا نعرہ لگا دیجئے گا پتہ چلنا چاہیے سرکار کے سارے نوکر سرکار کے سارے غلام اوری توجہ کے ساتھ حضور کا ذکر سمات کر رہے ہیں تمام حمد ہے اس خالقِ ازل کے لئے تمام حمد ہے اس خالقِ ازل کے لئے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لئے تمام حمد ہے اس خالقِ ازل کے لئے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لئے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو محفل کا ذوق دبالہ ہوگا بڑی محبت کے ساتھ ساتھ والے میں پہلے ارز کر دیا کہ آپ پیار والے ہیں آپ احباب سرکار کے ذکر کی محافل سننا بھی جانتے ہیں سجانا بھی جانتے ہیں محبت سے جملہ سنیے گا اور اگر مصرِ دل کو اچھے لگے تو سارے احباب سبحان اللہ کا نعرہ لگا دیجئے گا حمد باری تعالی چند اشار پیش کرتا ہوں سنیے اگر مصرِ پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا کہ تُو سارے نبیوں کی جستجو ہے تُو سارے نبیوں کی جستجو ہے تُو سارے ولیوں کی آب ارو ہے تُو سارے نبیوں کی جستجو ہے تُو سارے ولیوں کی آب ارو ہے تُو دل کی آنکھوں کے رو برو ہے خزر کا رازق بھی صرف تُو ہے تو دل کی آنکھوں کے رو بھرو ہے خزر کا رازق میں صرف تو ہے شریک تیرا نہ کوئی تہرا تو وحدہ ہو ہے شریک تیرا نہ کوئی تہرا تو وحدہ ہو ہے اور خدا بظاہر تو ہر جگہ ہے مگر نفی میں وجود لکھ دے خدا بظاہر تو ہر جگہ ہے خدا بظاہر تو ہر جگہ ہے مگر نفی میں وجود لکھ دے کسی بھی حاتم کی بات نہ کر تو میرے اللہ کا جود لکھ دے خزر گناہوں پہ ہے ندامت اب جملہ سن کے سمجھ کے جس منہ کو جملہ سمجھ میں آ جائے وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کا نعرہ لگائے گا توجہ میں اعترف کہ خزر گناہوں پہ ہے ندامت خزر گناہوں پہ ہے ندامت مگر خدا سے امید بھی ہے اے میرے وائز تو فکر نہ کر فقط کفن پہ درود لکھ دے اے میرے وائز تو فکر نہ کر فقط کفن پہ درود لکھ دے ایس تو سوکھا جملہ ہوگو نہیں سکتا پجابی دے اچار لائنہ سنو اگر دیلنو چلیا لگ کر سمجھ گاہ لاؤے تو پھر سے وہ انلاک کہہ دینا کہ دینیا پتر یا غلہ دیندے دینیا پتر یا غلہ دیندے خزر اوہکو اکلہ دیندے دینیا پتر یا غلہ دیندے خزر اوہکو اکلہ دیندے وسیلہ اللہ دے بندے بندن وگرنا ہر شئے اوہ اللہ دیندے وسیلہ اللہ دے بندے بندن وسیلہ اللہ دے بندے بندن وگرنا ہر شئے اوہ اللہ دیندے وسیلہ اللہ دے بندے بندن وگرنا ہر شئے اوہ اللہ دیندے اور بڑی محبت رہا جملہ سن کہ رب رب کرتے بڑھڑے ہوگئے ملہ بندے دے سارے رب رب کرتے بڑھڑے ہوگئے ملہ بندے دے سارے اب مصطفیٰ کی بات کریں کیوں کیونکہ خدا کا ذکر کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں آؤ اب مصطفیٰ کی بات کریں نازا ہوں سعادت کے گوھر رول رہا ہوں نازا ہوں سعادت کے گوھر رول رہا ہوں میزان عقیدت پہ انہیں دول رہا ہوں اور چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تاریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تاریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں آؤ اب مصطفیٰ کی بات کریں وَلَغَلْ أُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ تُجَعَ بِجَمَالِهِ حَاسُلَتْ جَمِعُ وَخِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ آؤ اب مصطفیٰ کی بات کریں آباب زباکار سلسلہ نات شروع کرتے ہیں مجھے مرزا بھائی نے حکم نامہ دے دیا اور آپ حباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ماشاء اللہ ہماری مسجد کے امام و خطیب تشریف لے کے آئے استقبال کیجئے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت میں گزارش کروں گا آج کس بزن کے پہلے سناکھان اللہ پاک نے میرے بھائی کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے یقینا ہم سب کے لیے یہ فخر ہیں ہمارے علاقے کے لیے فخر ہیں ہمارے شہر کے لیے فخر ہیں خوبصورت آواز و انداز کے حامل سناکھان پیکر سوز و گداز اندلی بیڑیاز رسول محترم جناب جعفر حسین قصوری صاحب الحمدللہ اے آر وائے کیو ٹی وی کے مقابلہ مرحبہ یا مصطفیہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے کے بعد کل آل کبالیا مقابلہ حسن رات میں میرے بھائی نے دوسری پوزیشن حاصل کی الحمدللہ اور آپ حباب محبت کے ساتھ میرے بھائی کا استقبال کیجئے پتہ چلنا چاہیے سرکار کے سارے نوکر راضی ہو کر سرکار کا ذکر سبات کر رہے ہیں بابا زبلن بولیے نعرہ تکبیر سارے رل کے بولو مینا بیر نعرہ تکبیر نعرہ نسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ گتب فرید نعرہ حاجی خاجہ گتب فرید نعرہ حاجی خاجہ گتب فرید بسم اللہ الرحمن الرحیم محضت سامعین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو سیتے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر واسطے آپہ سارے نو چھوڑے ہیں دی رحمت دا جتنا بھی شکر کریے کم ہے اللہ پاک تمام انتظامی دس پاک محفل نو سجانا تڑھا محبت نسنن واسطے آنا اور ساڑھا حضور دی بارگج حکیر جی حاضری پیش کرنا شرف قبولیت نوازے جی بول دیو آمین تمامی ہباب اپنے لبنوں بسورت درود و سلام آقا اے نامدار دی بارگج پیش کرو اشتر اکل اور ایمان ناد کے سرکار دو عالم دور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وساحبی والูніść ساڑھے تنظر کرم بھی فرماریں اور سرپڑے درود و السلام بھی سمات فرماریں اچھیو حاظنہ درشی صل اللہ علیہ رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ پھر پڑیں صل اللہ علیکہ رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ ہوگا وہ حشر میں سرکار کے جنبے کے تلے ہوگا اوہ حشر میں سرکار کے جنبے کے تلے میرے محبوب کا جوچا ہنے والا ہوگا میرے محبوب کا جو چاہ ہنے والا ہوگا ہنے والا ہوگا عشق سرکار سرکار کی ایک شم جلالو دل میں بات مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا بھی پڑیں گے صل اللہ علیکہ رسول اللہ و سلام علیکہ حضور دیامہ دے والے نال حضور دیامہ مجھے سماعت فرماؤں مکہ چار چفے رہے پکار پہ گئی والی کل جہنہ دا آیا آیا اے بد دودہ چھہرہ بل لیل زلفان آہ بڑی ماں کرما والیدہ جایائے توانٹی تھے میری بولی ہو چی بولو سبحان اللہ وَدُّوحَا چِهْرَا وَلْلَيْلِ ذُلْفَان بڑی ماں کرما والیدہ جایائے جدو ٹردہ تے قیدی زمین سجدے شجر و حجر نے سیس نوایا عوضِ حُسن دی جالنا جائے جلی حُسن والے آمکھڑا لکا آئے نال حُسن والے آمکھڑا لکا آئے نال اُنگلی دے چند توڑ دے دا آہ able آپیں توڑ کے جھوڑ بِکھا کھایا جدو چاندہ سورج نموڑ دے دا رب انو مختار بڑا رب انو مختار بڑا آئے رب دی زمان چون بولدان ہے بولے جو قرآن فرمایا ہے انو ایک کلمہ پڑیا کنکرہ نے حکم حسن جدو چلا آئے جتے کئی خدا سڑے جنڈا اوتھے تو ہید دا لا آئے دشمن دیڑ گالا وہ دعا مانگے آئے 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 خلق دا انتنا پایا آئے آئے کے آئے خلق dit AUDIț آئے حامی و غریب ت بے قصد آئے آHA آ جن نے سب دا درد وڈا آیا کیوں نہ خوشیاں ظہوری کرن سارے کملی والا تشریف لے آیا کملی والا تشریف لے آیا حکم نامہ جو مصول ہوا چند اشار ایک اردو کلام کے پیش کرنا مقصود ایک اور ہی محبت نہ بولو سبحان اللہ میرا گدہ میرا منگتا میرا گلام آئے میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام 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 آئے خدا کرے کبھی تیوہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی تیوہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی تیوہ سے یہ پیام آئے میرا گدہ میرا گدہ میرا منگتا میرا غلام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس انہی کے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس انہی کے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس انہی کے روزے کو جناب زہرہ قصد کا جناب سیدہ قصد کا کوئی ایسی شام آئے جناب زہرہ قصد کا کوئی ایسی شام آئے میرا گدہ میرا مگتا میرا غلام آئے ہاں میں اس یقین سے لوٹا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے لوٹا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے لوٹا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہے یہ کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہے یہ کہ واپس میرا غلام آئے ادا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے غلام زہرہ میں تو ہوں علی کا نا کر ہوں غلام زہرہ ہوں میں تو علی کا نا کر ہوں غلام زہرہ ہوں میں تو ہوں علی کا نا کر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کا آمائے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کب کب آئے کب آئے کب پنجابی کلام سماتھ فرمائیں اتنا مجھے وقت دیا گیا اس کے اندر رہتے ہوئے میں حاضری فیش کروں گا اور اجازت لے لوں گا ایک مرتبہ مبت سے اچھی بولے سبحان اللہ ہم 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 غریبات یتیم آدہ سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس میں گرامی دوسری سہارے مل کے پڑھنا ہے سہارا یا 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 ہم غریبات یتیم آدہ سہارا یا سہارا یا مل اجی بولو سہارا سہارا یا سہارا رسول اللہ غریبات یا آپ یا اجی بولو سہارا یا گریماتِ یتیمانا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی احسان و سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی احسان و سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی احسان و سب تو پیارا یا رسول اللہ میری کشتی گناہ دے سمندر وچے نہ ٹپ جاوے میری کشتی گناہ دے سمندر وچے نہ ٹپ جاوے ملے حسن و دا صدقہ کی نعرہ یا رسول اللہ ملے حسن و دا صدقہ کی نعرہ یا رسول اللہ میری کشتی گناہ دے سمندر وچے نہ ٹپ جاوے میری کشتی گناہ دے سمندر وچے نہ ٹپ جاوے ملے حسن و دا صدقہ کی نعرہ یا رسول اللہ ملے حسن و دا صدقہ کی نعرہ یا رسول اللہ ملے حسن و دا صدقہ کی نعرہ یا رسول اللہ لام دینے کی تجلی سے لگائے لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لا مدینے کی مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم تلائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم تلائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں جس نے اپنی بات میرے آقا پر چھوڑی ہوئی ہے مل کے پڑے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں لعوم مدینے کی ترلی سے لگائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ ارے شکر کرو تیرے عیبوں کو چھوڑ ہوئے ہیں ہوئے ہیں شکر کرو تیرے عیبوں کو چھوڑائے ہوئے ہیں ناظروں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر یہ بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں یہ بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں اعلام دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایاغاسِ عاظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایاغاسِ عاظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایاغاسِ عاظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایاغاسِ عاظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سایاغاسِ عاظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سایاغاسِ عاظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ساہاں ہے سایاغاسِ عاظم کا بلا کر کافی روکو دے تے ہیں عاظم کا رتبہ بلا کر کافی روکو دے تے ہیں عفدال کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سایاغاسِ عاظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سایاغاسِ عاظم کا جمیل قادری سوجان سے قربان برشد پہ جمیل قادری سوجان سے قربان برشد پہ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ آغاسِ عاظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ واسِ عاظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سارا hus سیازم کا خدا کے پذلتے ہم پر ایسا یا غاق سیازم کا ہوا مسجد کا حال کھل ہو گیا بڑے اشاکان بیٹھے ہیں آواز بھی پڑھنی چاہیے پتہ چلے نا سرکار کے نوکر راضی بیٹھے ہیں باواز بلند وڑی زوہان اللہ اللہ ہم سب کی حاضری ہم سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں شرف کبریوں سے نوازے اللہ پاک پرانے پاک کو انشاءت فرماتا ہے مارفانہ اللہ کا ذکر پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر دیا ہے اب مصرے سنیے گا سات سو سات والوں جامعہ مسجد غوثیہ میں بیٹھے ہو اور انجمن فیضان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر احتمام بزم سجی ہے تو یقیناً یہ سارا فیضان ہی کریم آقا کا ہے آپ حباب محبت سے بسنے سنیں گے جملے سنیں گے اگر دل کو اچھے لگیں گے تو پھر سبحان اللہ بولیں گے توجہ میں ترفقیے گا اللہ پاک نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا مارفانہ اللہ کا ذکرک پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر دیا ہے جب میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو باتا مارفانہ اللہ کا ذکرک اس کا مطلب کیا ہے تو قرآن مولا پیارے حبیب چہرہ تیرا ہوگا وَدْتُحَا میں بولوں گا چہرہ تیرا ہوگا وَدْتُحا میں بولوں گا ظلفے تیری ہوگی وَلْ لَيْلِي اِزَا سَجَا میں بولوں گا سینہ تیرا ہوگا عَلَمْ نَشَرَا میں بولوں گا زمی پر تُو چلے گا لَا اُقْسِمُ فِي حَازَ الْمَلَد میں بولوں گا کنگریاں تُو پھنگے گا وَمَا رَمَيْتَا اِزْرَمَيْتَا وَلَاقِنَّ اللَّهَ رَمَا میں بولوں گا سینہ تیری ہوگی سبحان اللہ زی اَسْرَا بِعَبْدِهِ میں بولوں گا حسنِ اخلاق تیرا ہوگا اِنَّا کا لَا عَلَا خُلُقِنْ عَزِيم میں بولوں گا مالک تُو ہوگا اِنَّا آتوَيْنَا کَلْ کَوْسَر میں بولوں گا زمین پر تُو چلے گا لَا اُقْسِمُ فِحَازَ الْبَلَد میں بولوں گا رحمت تیری ہوگی وَمَا اَرْسَلْنَا کا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين میں بولوں گا رَزَا تیری ہوگی وَلَا صَوْفَ يُعْدِيْكَ رَبُّكَا فَتَرْدَا میں بولوں گا آسمان کی طرف تُو دیکھے گا قَدْنَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي سَمَا میں بولوں گا زبان تیری ہوگی وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا میں بولوں گا وَرَا فَعَنَا لاکہ ذکرک پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ عرش میرا ہوگا مسنت تیرا ہوگا فرش میرا ہوگا چرچہ تیرا ہوگا فرشتے میرے ہوگا خاتم تیرے ہوگا چندت میری ہوگی ملکیت تیری ہوگی وَرَا فَعَنَا لاکہ ذکرک پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ساری خدای میری ہوگی مصطفیٰی تیری ہوگی میرا محمد خدا نہیں ہے میرا محمد خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے میرا محمد خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے ارے جواب ان کا کہاں سے لاؤں جواب ان کا بنا نہیں ہے جواب ان کا کہاں سے لاؤں جواب ان کا کہاں سے لاؤں جواب ان کا بنا نہیں ہے اب اگلے چار مصرے جو بندہ امیر بن کے بیٹھا ہے وہ نہیں جو آقا کا فقیر بن کے بیٹھا ہے یہ چار مصرے سن کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے گا توجہ میں دفت کہ نگاہ حبرک نہیں چہرہ آفتاب نہیں نگاہ برک نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں نگاہ برک نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں بنا کے آپ کو بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں بنا کے آپ کو بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں اور جملہ سن اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے جنب انہ چاند ہے سرکار نوکری دوچ قمول فرمالن ایک باری دو میں حچوں کے اچھی بولے سبحان اللہ باوہ عزب لندبور سبحان اللہ یا اللہ جنب دو میں حچوں کے اچھی سبحان اللہ بولے ایسے سال مدینہ جاوے اچھی بول سبحان اللہ توجہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اسلام پر ایک ایسا وقت آیا جب اسلام کو قربانیوں کی ضرورت پیشائی کریم آقا نے حکم دیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دل میں خیال کیا کہ میں سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے واضح لے جاؤں آپ نے اپنے گھر کا آدھا مال کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے کریم آقا نے پوچھا اے صدی کیا لائے ہو تو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی بابی میرے والدین آپ پر قربان ہو میں اپنے گھر کا کونہ کونہ دیکھتا آیا ہوں کہیں کوئی ہوئی فکر میں باقی نہ رہ گئی ہو اب یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آگئی ہے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے آپ سے کسی بندے نے سوال کیا کہ حضور زکاة کتنی دینی چاہیے زکاة کتنی دینی چاہیے اب بابا جی فرمانے لگے مجھے بتاؤ میں تجھے شریعت کا طریقہ بتاؤں طریقت کا طریقہ بتاؤں یا حقیقت کا طریقہ بتاؤں اب سوال کرنے والا سمجھدار تھا اس نے کہا چلو مفت میں علم مل رہا ہے تینوں ہی طریقے پوچھ لیے جائیں سات سو سات والو اب جملہ سننا سبحان اللہ مجھے نہیں پتا آپ ہوا بولیں گے یا نہیں بولیں گے لیکن جو بندہ جملہ سن کے سمجھ کے سبحان اللہ بولے گا اس بندے کے لئے دل سے دعا ہوگی وہ بندہ کہنے رہا حضور تینوں طریقے بتا دیجئے آپ نے فرمایا شریعت یہ ہے تیرے پاس سو روپے ہے تو ڈھائی روپے زکاة دے باقی اپنے پاس رکھ طریقت یہ ہے کہ اگر تیرے پاس سو ہے ڈھائی اپنے پاس رکھ باقی سارا زکاة دے دے اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے پاس جتنا ہے سب کچھ لٹا دے اپنی جان بھی لٹا دے اپنا مال بھی لٹا دے اپنی جان بھی لٹا اپنا مال بھی لٹا بندہ حیران ہوا کہا پہلے دو طریقے تو سمجھ میں آگئے بابا جی یہ آخری طریقہ آخری طریقہ آخری طریقہ حقیقت والا سمجھ میں نہیں آیا سمجھا دیجئے بابا جی فرما رہے لگئے بابا جی فرما رہے لگئے یاد کر وہ دور جب کریم آکر حکم دیا کہ اسلام پر وقت آیا ہے جہاد کا مجھے مال کی ضرورت ہے تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا گھر میں کچھ مجھا کے نہیں رکھا سب کچھ پیش کر دیا سب کچھ پیش کر دینا کریم آکر کی بارگاہ میں کریم آکر کی بارگاہ میں اللہ کے دین کے لیے سب کچھ پیش کر دینا یہ حقیقت ہے جب سیدنا صدیق اکبر آئے کریم آکر نے پوچھا ہے صدیق کیا لائے ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر کا کونہ کونہ دیکھتا ہوں کئی کوئی سوئی بھی گھر میں باقی نہ رہ گئی ہو یہ بنا علامہ صاحب تشریف فرما ہے دعا لے نہیں ہے آپ سے جب کریم آکر پوچھا ماں ابقیت علیہ حلی کا ایش صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو اب یہاں پہ عقیدہ اگر تیرا اور میرا عقیدہ مل جائے ہاتھ اٹھا کے سمارنا کہہ دینا توجہ ہم اس عقیدے کے پہلوکار ہیں جو عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے جب کریم آکر پوچھا اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر والوں کے لیے جب کریم آکر پوچھا اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں جسے سمجھ آئیے ہاتھ اٹھا کے بولے نارے رسال گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے صدیق اتنی محبت کریم آقا سے اتنی محبت زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اب آپ اس وقت انشاءاللہ گفتگو کا لے کے آگے چلوں گا اگلے سنا خان کو آپ کے خوبصورت سمانتوں کے حوالے کرتا ہوں ہماری بزن کے بڑے ہی خوبصورت خوشگلو سنا خان ہمارے مہمار سنا خان جناب محترم ناصر علی حاقی صاحب آپ تشریف لے کے آئے یہ اپنی حاضر پرش کریں گے اور ماشاءاللہ چندی لمحوں میں حضور قبلہ پیر صاحب بھی سٹیج پر جلوہ گر ہوں گے تو آپ حباب نے قبلہ پیر صاحب کا بھی استقبال کرنا ہے بڑی محبت کے ساتھ جناب محترم ناصر علی حاقی صاحب آپ تشریف لے کے آئیں گے اور اپنی راکھ لے پرش فرمائیں گے قبلہ پیر صاحب تشریف لے کے آئے استقبال کیجئے نارے تکبیر اللہ حکم نارے نسال نارے تحقیق نارے حیدری نارے غصیہ جا غصیہ آزم قبلہ محترم ہماری آج کس بزر میں حضور قبلہ پیرے طریقہ ترابر شریف صاحب زیادہ پیر سید فیضل رسل شاہ صاحب کی لانی حضور اجازہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمين صدق اللہ مولانا امین محزز حاضرین و ناظرین علماء کرام صلی اللہ خان مصطفیٰ تمام دوست و بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندے تا دھیر سارے نیار السلام علیکم اللہ پاک سلامت رکھے عوضی ظاہر محترم بجائز دے کے گلہ باتاں کر کے ٹائم ضائع کیتا جائے کیوں نہ ہوگی صرف ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو جائے بندہ نچیز دی دوسری حاضری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبولو منظور فرمائے اللہ پاک اس محفل نو سجانا انتظامیاتی کابش اور سادہ آنا جانا پڑھنا سننا اپنی عظیم بارگچ قبولو منظور فرمائے ایک دفعہ باوازے بلند صلی اللہ دے نغمے سب نو سنا دےو تے انجدہ پڑھو درود پہ مدینہ ہی پوچھا دےو میں اپنی حاضری پیش کرا پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ ایک دفعہ پڑھ لو صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ سردار جو ہو دو جگدہ تیری نوکر کل کائناتے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کینھتے سورج مڑ پہندہ تیرے کینھتے ہوں دیراتے تیری حاکم سفتو سنایا کے اے دی اتنی قدنیوں کا آتے الحمدتو لے ونناس تائیں قرآن سرا تیری ناتے تیری ناتے اللہ کلا سیکن زلدی جو اندر اسے میں پروگرام مڑ گیا کہ گل کیوں نہیں ہوئے کہ ابتدا تیری شروع کر لی جاوے ایک دفعہ محبت نہ بولو کن سبحان اللہ ہاں اللہ کلا سیکن زلدی جو اندر پھر کلے سوچے یا ظاہر درجات کوئی نہیں اپنے نور تے ہو گیا یا پہ آشک او دون دن کوئی نہیں نہ لے رات کوئی نہیں اپنے نور تے ہو گیا یا پہ آشک او دون دن کوئی نہیں نہ لے رات کوئی نہیں پھر اپنے نور دا رکھیا نام احمد احمد چمکیا رہی ظلمات کوئی نہیں ہو گئے دو تے دو وانے گیت گائے او نہ گیتا تو بینہ نجات کوئی نہیں کیڑے گیت گائے اک نے حمد گائی دو جنات گائی کون آخ دائے حمد تنات کوئی نہیں کرشا میری سالت دی التحا جو بڑی ازل تو کلم دو ات کوئی نہیں میں تے صدقہ محمد دا مگ کھانا میری ہور سردار اوقات کوئی نہیں میں تے صدقہ محمد دا مگ کھانا میری ہور سردار اوقات کوئی نہیں قدی یوسف زلی خان دیا کریں گل قدی موسی تے قدی کو حطور دیا قدی یوسف زلی خان دیا کریں گل قدی موسی تے قدی کو حطور دیا قدی شم مست تبریز تے تنز کر نئے گل کریں قدی شام نصور دیا تے نو اپنے آپ دی خبر کوئی نہیں بیتھا دے میں خبر دور دور دیا سجن رب نو یہ راضی کرنا ہی پھر گل سجن کی تے چھل نو رہو نو کر دے رو گل رب دے یار دیا کر دے روگ اللہ بس ہی کو سونے دا نام انو یاد رہا بقی جو پڑے آ سارا بھلگیا قدو میں سا اوس کریم لائک اہمیں وج نیمان دا تلگیا میرے جائے نیمان دے نال لاکے او دے فیض دا بوہا کھلگیا میں سردار مٹی دی مٹھ ہاتھو سایاں نظر کی تی پہ ملگیا پھر کر دے روگ اللہ رب دے یار کر دے روگ اللہ رب دے یار دیا سونے مدلی مٹھلے من ٹھار دیا کر دے روگ اللہ چانے عبداللہ دا تے آمینہ دا جایا ہے پڑیا پڑایا سوڑا دنیا تے آیا ہے پڑیا پڑایا سوڑا دنیا تے آیا ہے ہاں پڑیا پڑایا سوڑا دنیا تے آیا ہے پھر دیندہ ہے خبران عرشوں پار دیا دیندہ ہے خبران عرشوں پار دیا سونے مدلی مٹھلے من ٹھار دیا کر دے روگ اللہ رب دے یار دیا کر دے روگ اللہ رب دے یار دیا کر دے روگ اللہ پیر پاسے کی تانے سپ رہا دس دا یاریا نبھون دا جو ولے رہا دس دا جڑے شیرتے پہنچے نے کام از کم ہوتے سبان اللہ کھڑنا کہ میں گالکیڑی کر رہے ہیں میں ایک واقعہ چھیڑ رہے ہیں الحمدللہ اگر میری ڈیوٹی ہون دی اس دیتے میں پھر سمجھانا سی میری نات دے حوالے دنالہ میں نات شریف ہی پیش کرانگا پیر پاسے کی تانے سپ رہا دس دا یاریا نبھون دا جو ولے رہا دس دا پیر پاسے کی تانے سپ رہا دس دا یاریا نبھون دا جو ولے رہا دس دا ریسانیوں سے یارے گار دیا ریسانیوں سے یارے گار دیا سوڑے مدلی مٹھلے منٹھار دیا کر دے کر دے روگ اللہ رب دے یارے دیا کر دے روگ اللہ حضرت خوکہ حضرت خاجہ غلام خریب کوٹ میں تھندہ شہنشاہ ایک دفعہ درود پاک پڑھو صلی اللہ حضرت خوکہ حضرت خوکہ حضرت خوکہ تیری یار یارے گار دوچھے تملکے دیا وے جے تو آمیلے تملکے دیا وے جے تو آمیلے آمدنی اس میں فلی بچی سوڑا میں تیرے لکھ احسان منے سا تک ہوں گا وے اکھ کے سجدے دیسا میں تیڑے بھج بھج قدم چمے سام نہ تنز کریں دیا سکھیان بنج تیڑا حسن دکھے سا سہ غلام فریدہ کتے آج جب سوڑا تا میں سر نظرہ نہ دے سا وعدیں جے تو آمیلے تملکے دیا جے تو نہ ملے تا میں ککھ دیا سا ہائے دل مجھے بڑی کان رکھ دیا کتی آمیلہ کتی آمیلہ تا میں تیری یاد سائن فرمان دیں خاجہ غلام سریعت سام آپ فرمان دیں کتی آمیلہ چھوڑ یاد مجھے تا آپ دی زبان اللہ بھی بیکھو اصل تو اڈا کسور نہیں ہے نا تخانی ہو یہ چھمک چھمک چھیں 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 تے تسے خوش ہوندے اصاڈی کوشش ہے کہ اے پڑے جاؤ میں ہنو بھی وہی پڑن لگیا ایک ور محبت سبان اللہ خوب ہن ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیا حیرت علی گر لے آئے کہ بہارا مسکرا کہ سبان اللہ خند غلام چھپ کر کے بھومن ایک دفعہ محبت نہ لکھ سبان اللہ ہن ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پئیا کھڑے نے پھل تے کلیا ہزارا مسکرا پئیا کھڑے نے پھل تے کلیا ہزارا مسکرا موسکرا پئیا بڑی کمزور سیدھا چیت سواری کم لیوان لے دی بڑی کمزور سیدھا چیت سواری کم لیوان لے دی پرحلی ماہ تھے جدو پھڑیاں مہارا مسکرا پئیاں حلی ماہ تھے جدو پھڑیاں مہارا موسکرا موسکرا پھڑیاں ایک دفعہ میرے قیم تیبی آخری دفعہ دروشری پڑھو میں آخری حاضری پیش کر کے اجازت چاہو مانگا صلی اللہ علیہ کا یا کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے یا رسول اللہ خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں بھئی کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو 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 سمجھیں گے کہ ہیں وہ ظلف ہٹانے والے ان میں زہرا بھی ہے اور ہسنیل بھی شامل تو پھر کتنے عالی ہے محمد کے کرانے والے کتنے عالی ہے محمد کے کرانے والے میری حاضری کا آخری شعر کتنے عالی ہے محمد کے کرانے والے دونوں عالم میں کوئی آپ سب کاری ہی نہیں دونوں عالم میں کوئی آپ سب کاری ہی نہیں دونوں عالم میں کوئی آپ سب کاری ہی نہیں نوکے نیزا پہ اے قرآن سنانے سنانے والے ہووے رات وصلتا سکھ دے آنوں کدوں شاک ہوندے لیں دھمیاں دے راتا چھوٹیاں چنگیاں لگ دیا نہیں بڑے فکر ہوندے لیں لمیاں دے گھر علی دے جنہ نے آنکھ کھولی بڑے شان اونا جمیاں دے حاکم جلادہ پر اب حسین ہووے بڑے ٹار اونا کمیاں دے نوکے نیزا پہ اے قرآن سنانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم کاری ناصر علی حاکم صاحب اپنی حاضری کریم آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ پیش فرما رہے تھے ایک دفعہ سارے حباب ملکے ہمارے معزز مہمان کے لئے باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ عباب محترم کریم آقا کے ذکر کی یہ خوبصورت بزم جاری و ساری جس کی صدارت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات سیفزادہ والا شان فقر السادات حضور قبلہ سیفزادہ پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب کی اعلانی قادری دامت مرکاتم قدسیہ آپ پرنور اپنوکار چلے کے ساتھ آج کی اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں آپ حباب محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حضور کا ذکر سمات کر رہے ہیں میں کیونکہ قبلہ قریصہ کے حوالے میں مائک کرنا ہے تو قریصہ آجاتے ہیں تو ان کے حوالے میں مائک کر دوں گا انشاءاللہ چندی لمحوں میں ہمارے معزز مہمان خطیبی تشریف لے کے آ رہے ہیں وہ سٹیج کا حسن بن جائیں گے بڑی محبت کے ساتھ آپ اب آپ ایک دفعہ باباز بلند کر دیجئے سبحان اللہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آگے لے کے چل رہا ہوں اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے کریم آقا کے بارگاہ میں آ کر عرض کی آقا دعوت لے کے آیا ہوں قبول فرمائیے میں نے گھر تشریف لے کے آئیے کریم آقا نے دعوت قبول کی چلے سیدنا عثمان غنی کے گھر کی جانب صحابہ بھی ساتھ ہیں اب حضور چلتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے چلتے جا رہے ہیں حضور قدم اٹھاتے ہیں سیدنا عثمان غنی آپ کے قدم مبارک گلتے چلے جا رہے ہیں قدم مبارک گلتے چلے جا رہے ہیں صحابہ بچھا اے عثمان ایسا کیا ہو گیا پہلے تو آج تک ایسا کوئی عمل نہیں کیا آج کیا ایسی خاص بات ہے کہ سرکار قدم اٹھاتے ہیں آپ قدم گلتے چلے جا رہے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرمانے لگے کہ آج کریم آقا میرے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں آج جتنے قدم حضور چل کے میرے گھر جائیں گے عثمان اتنے غلام آزاد کروا دے گا آج عثمان اتنے غلام آزاد کروا دے گا جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے عثمان اتنی محبت کریم آقا سے کہ ایک ایک قدم کے بدلے تو ایک ایک غلام آزاد کروا ہے وجہ کیا ہے تو یقیناً سیدنا عثمان غنی بھی یہی پکار اٹھے ہوں گے کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اب جملہ سنیے کبینا کاری صاحب آگئے ہیں میں نے ان کے حوالے مائک کرنا ہے بڑی محبت کے ساتھ مصرہ سنیے گا تو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کے نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کے نہیں ہے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے ارے سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کے نہیں ہے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے جڑا بندہ سرکار دا صدقہ کھانے ایک باری باوہ عظم لنبولہ سبحان اللہ کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے ارے سرکار کی نسبت کا صلاح ہے کے نہیں ہے ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں کون صدیق ابو بکر صدیق ہے یار ایسا یارِ غار دی یاری دے کیا کہنے ابو بکر صدیق ہے یار ایسا یارِ غار دی یاری دے کیا کہنے چاہیہ کندیت لانا دو جگدہ ایسی یار سواری دے کیا کہنے تے کرنا چانا میں غار نصاف آقا تیری عرض مزاری دے کیا کہنے دنگ سبتہ کھا کے بھی چپ بیٹھے تے رتابی آداری دے کیا کہنے دنگ سبتہ کھا کے بھی چپ بیٹھے جنا بندہ اپنے دیل دے چار خانے دے اندر حضور نے چار یاری دی محمد لے کے بیٹھے تو میں حد بلند کر کے ایک وار یوچی بولے سبحان اللہ توجہ دنگ کھا کے بڑی محمد کے ساتھ یہ جملہ جن میں نے زیر میں آگیا جملہ کمیلا پیر صاحب تشک فرما ہے آپ سے دعا لیں لگا آپ کے قدموں پر ہاتھ ہیں آج بھی ستھی کو عمر زندہ جہاں میں میرے آقا کی دعاوں کا سمر آیا ہے میرے آقا کی دعاوں کا سمر آیا ہے دارِ ارکم میں جو اقتارہ نظر آیا ہے میرے آقا کی دعاوں کا سمر آیا ہے تارِ ارکم میں جو اکتارا نظر آیا ہے دیکھئے کون ہمیں روکتا ہے کعبے سے جاؤں کفار کو بدلاؤ عمر آیا ہے دیکھئے کون ہمیں دیکھئے کون ہمیں روکتا ہے کعبے سے جاؤں کفار کو بدلاؤ عمر آیا ہے اب اگلا جملہ پیر صاحب سے دعا لے لگا ہوں اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا ہیں آج بھی سندھی کو عمر زندہ جہاں میں ارے محبوب کے قدموں میں بکا ہے کہ نہیں ہے لکھتے رہے اب باس کے بازو یہ ترانا سادات جلو اگر ہے جملہ پیش کرنے لگا ہوں اگر سمجھ میں آئے بات ہاتھ اٹھا کے سوار نہ کہہ دینا لکھتے رہے اب باس کے بازو یہ ترانا ذہن کو ساہی میں احساس بنا دیتی ہے فکر کو دین کا کاس بنا دیتی ہے ارے فاطمہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے ارے فاطمہ زہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے لکھتے رہے اب باس کے بازو یہ ترانا کہ گٹ مرنا کسی پر یہ وفا ہے کہ نہیں ہے اور محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی ارے گستا کہ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی ارے گستا کہ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے اور جھکتا ہی نہیں سر میرا کبھی شاہوں کے آگے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے جھکتا ہی نہیں سر میرا کبھی شاہوں کے آگے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے ارے سرکار کے نسبت کا سنا ہے کہ نہیں ہے اللہ پاک بانی اس حوالہ سے کہ اس جامعہ مسجد غوثیہ کے امام و خطیب ہیں یقینا خوبصور شخصیت ہیں پاسبان مسجد کے رازار مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا کاری علام مصطفیٰ سلطانی صاحب دامت مرکاتم قدسیہ آپ تشریف لے کے آئیں گے اس تقبالیہ خطبہ ارشاہت فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے خطبہ کے دوران ہی ہمارے معزز مہمان خطیب بھی سٹیج کا حسن بن جائیں گے آپ اب آپ بڑی محبت سے ایک دفعہ با آواز بلند بولیے نعرہ تقبیر ماشاءاللہ اے اچھی ہے تو پھر حالی بول دے ساتھ ساتھ تاہلے ہو نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام 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 علماء اہل سنت علماء اہل سنت وعلا آلہی وآصحابہی نجوم الہدا وولیاء امتہی وعلماء ملتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمُ اللہ رب العالمين جلّا جلالوہو وَعَمَّا نَوَالُهُ وَأَعْزَمَ شَانُهُ وَأَطَمَّ بُرْحَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ دِي حَمْدُ ثَنَابِ سیدِ سروران حامیِ بے قسام غم گسارِ جہان زینتِ بزمِ کائنات مفخرِ موجودات منبعِ جود و سخا وَنُورُ الْهُدَى تاجدارِ انبیاء فخرُ الْنبیاء امامُ الْنبیاء سیدُ الْنبیاء صاحبِ لَوْلَاقْ احمدِ مُجْدَبَى جنابِ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ انتہائی محبت اور عقیدت دنال پیش کرنے تو بعد دعاہے کے اللہ رب العالمین جلہ مجدوہ الکریم سادہ اس وقت آنا جانا مل بینا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور زینتِ محفل صدرِ محفل سابزادہ پیر سید فیضل اسن شاہ صاحب رابطِ سابزادگان اللہ پاک ساداتہ سایہ ہمیشہ ساڑھے سرانتِ قائم و دہم رکھے ابابزی محتشم مختصر جی بات ارز کرنی ہے لمبی چوڑی بات نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ مومنتوں خریدارے ربِ ذُلجلال نے اس کائنات کو بنایا خود ہے دنیا کو بنا کے خود اعلان فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومنین سے خریدار ہے کس تیز کا اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اُن کی جانے اور اُن کا مال مالِ خریدنا چاہتا ہے جب مال اور جان مالک لے لے گا خرید لے گا تو بدلے میں کیا دے گا بے اَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ فرمایا پھر اللہ انہیں جنت اتا فرمائے گا اور حضرت امام جعفر صادق نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں میری جان بڑی قیمتی ہے میں اس جان کا سودا رب کے بازار میں کروں گا اور یہ سودا کر کے اللہ سے جنت حاصل کروں گا کہا میری جان قیمتی ہے میں اگر اپنی اس قیمتی جان کو جنت سے علاوہ کسی اور چیز کے لیے دے دوں تو پھر تو میں خسارے میں ہوں کہا کیونکہ جان میری قیمتی ہے اللہ کو دے کر مالک سے جنت ہی میں لوں گا اس کے علاوہ جو بھی سودا کروں گا میرے لیے وہ سودا گھاٹے میں اب ذرا بلا تمہید بات ارض کر رہا ہوں پاکستان کا ایک وزیر آزم گزرا ہے جس کا نام تھا محمد علی اس کو نا ایک دن کرکٹ کا شوق ہوا کرکٹ کے لیے اس نے بلا پکڑا بیٹنگ کر رہا تھا دو چار بلے اس نے لگائے بیٹ چھوڑ دیا اب وہ بلہ اس دور میں اس وقت میں بلکل تھوڑی قیمت کا تھا لیکن جب وزیر آزم کے ہاتھ لگے وہ بلہ بازار میں دو لاکھ کا بکا اب جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھنا بھائی جس بلے کو ملک پاکستان کا وزیر آزم ہاتھ لگائے پہلے تو وہ بلہ دو چار روپے کا ہے اس کا ہاتھ لگتا ہے قیمت دو لاکھ ہو جاتی ہے بھائی سمجھا گئی جس بلے کو وزیر آزم ہاتھ لگائے اس کی قیمت تو دو لاکھ ہو جاتی ہے اور جس کا سودا بازار مصطفیہ میں ہو جائے اس کی قیمت کتنی ہوگی بھائی سمجھنا پڑے گا کہ جس کا سودا بازار مصطفیہ میں ہو جائے پھر وہ غازی ممتاز حسین قادری کی پھر قیمت کیا ہوگی لیکن آؤ یاد رکھنا میں روز کہتا ہوں کہ گلہ نالتے ہر کوئی لائی پھرتا ہے اے لاکے توڑ نبانیاں اکھیانے اسگر ہتھاں وچ کوہا دینا نالے بائیں کٹانیاں اکھیانے باتوں سے تو ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق میں عاشق رسول ہوں لیکن آؤ رب زلجلال کا اعلان ہے کہ مومنین سے مالک ان کے مال لے گا ان کی جانے لے گا سب کچھ لے کر پھر انہیں جنت دے گا حرم کی زمین ہے مکہ کی سرزمین ہے نبی کے ایک غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کی زمین ہے گرفتار کر لیے گئے آذرہ سمجھنا آج ہم سمجھتے ہیں اور میں نے قرآن کی عید جمعہ کے روز ممبر پر پڑی رب زلجلال فرماتا ہے علی فلامیم احسیب الناسو این یدرکو این یکولو آمنہ وہم لا یفتنون انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا میں ایمان لے آیا رب زلجلال نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تو صرف کہے کہ میں نے کلمہ پڑھا میری جان چھوپتا ہے کہا نہیں این یکولو آمنہ وہم لا یفتنون جب تک مالک تمہیں آزمانہ لے تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اب حرم کی زمین ہے بھئی سمجھنا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر لیے گئے جب گرفتار ہو گئے اب تختہ ادار پر لائے جا رہے ہیں میں کہتا ہوں مسجد میں کلین موجود ہو اس پہ سجدہ کرنا آسان ہے اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر سجدہ کرنا آسان ہے امن کی حالت میں تحجد کی نماز پڑھنا آسان ہے ذرا سمجھنا گرمیوں میں تھنڈی ہوا چل رہی ہو سجدہ کرنا آسان ہے لیکن نہر فراد پر جنابِ عباس کے بازو کٹ دائیں یہ مقام اور ہے کرب و بلا میں ننہ علی اشکر اپنی جان کا نظران نہ دے دے یہ بات اور ہے ذرا سمجھنا حضرتِ زین بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سولی پر چڑھا دیئے گئے تختہ ادار پر نبی کا غلام آ گیا لیکن نہ سمجھنا اپنے نبی سے وفا کتنی چاہیے اور ہم نے کتنی وفا کی ہے بھئی اس لیے بزرگوں نے تو کتے کی مثالیں دے کر کہا کتہ بڑا وفادار ہوتا ہے ذرا آئیے سمجھئے وارشاہ علی رحمہ کی زبان سے میں نے بڑا جملہ سنا ان کے یہ شعر ہے اللہ اکبر کبیرہ وارشاہ فرمان دے نے ستہ اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہندہ بڑے ستے جگہ کے ویکھے آئے کتے جاہاں نہیں وفادار ڈٹھا اے ٹکر سکاوی پاکے ویکھے آئے تو تا جدوں بھی چھٹیے تے اڑ جاندہ تے کنیاں چوریاں پاکے ویکھے آئے سب کتی بھی دنگنوں نہیں رہندہ کہیاں دودھ پلا کے ویکھے آئے سب کتی بھی دنگنوں نہیں رہندہ تے کنیاں دودھ پلا کے ویکھے آئے اور حرم کی زمین ہے نبی کے غلام ہے ہزاروں تماشا ہی کھڑے ہیں کہ آج نبی کے غلام کا تماشا دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے ویسے تو نبی کے نام کے بڑے نعرے لگاتا ہے ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آہ یہ تو حرم سے پوچھئے یہ تو کربلا کی زمین سے پوچھئے آؤ حضرت زین بن دسنہ کو تختہ دار پر جڑایا جا رہا ہے تماشا ہی کھڑے ہیں آج دیکھیں تو سہی نبی کے غلام جو نگارہ نعرہ لگاتے ہیں اس پر کتنی ثابت قدمی ہے اب نبی کے غلام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا لوگ تماشا ہی کھڑے ہیں اور ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے زید بن دسنہ اگر تیری جگہ تیرے نبی کو لایا جائے اور تجھے سولی سے اتار لیا جائے کیا تو برداشت کرے گا آپ نے فرمایا او ظالم میں نبی کا غلام ہوں میں تو ایک کانٹا بھی میرے نبی کے تلوے میں چپ جائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا سننا مسلمانوں نبی کے غلام کو تلواروں سے تختہ دار پر نیزے مار مار کر شہید کر دیا گیا لیکن سنو علماء فرماتے ہیں علماء نے لکھا کہ حضرت بن زید بن دسنہ سزائیں لیتے رہے نیزے چھیلتے رہے تکالی برداشت کرتے رہے لیکن انہوں نے تختہ دار پر اپنی اولاد کا اپنے وطن کا اپنا نام نہیں لیا بلکہ ہر بار اپنے نبی کا نام لیا ہے تو میرے حباب یاد رکھنا اس لیے ہر دور میں ہر دور میں نبی کے دشمن پیدا ہوتے رہے لیکن نبی کے غلام بھی پیدا ہوتے رہے آؤ سنو میں نے وہ کتے والا شیر پڑا تو ایک بڑی مشہور روایت بیان کر دوں میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری ضرورت ہے جو امام ابن حیجر حیط میں مکی نے دکھا کہ جب جب عیسائیوں کا سٹیج لگا ہوا تھا منگولوں کا کتہ پاس بندہ ہوا تھا اور عیسائیوں نے اس دن اعلان کرنا تھا اپنے عیسائی ہونے کا ذرا سوچنا مسلمانوں علماء لکھتے ہیں اگر قیامت کے دن کتہ نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا کتے نے مقدمہ دائر کیا یا رسول اللہ جب آپ کی ذات پر جب آپ کے صحابہ سے لوگ دشنیاں کر رہے تھے جب آپ کی ذات پر لوگ بگوا ساتھ کر رہے تھے آقا تیرے غلام بھی تھے تیرے کلمہ پڑھنے والے بھی تھے تیرا صدقہ کھانے والے بھی تھے تیرے گیت گانے والے بھی تھے تیرے نام کے چرچے کرنے والے بھی تھے اور غلامی رسول کا پٹکہ گلے میں ڈالنے والے بھی تھے سنو کہا اگر قیامت کے دن کتا میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اس نے مقدمہ دائر کیا آقا پوچھئے اپنی امت سے آقا پوچھئے اپنے غلاموں سے آقا پوچھئے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے جب آپ کی عزت پر داکے ڈالے جا رہے تھے جب آپ کے دشمن آپ کی ذات پر بکواہ ساتھ کر رہے تھے آپ کے غلام کہاں تھے یہ تو سیکروں سال پہلے کی بات ہے چھے سو سال پہلے کا واقعہ عیسائی پادری سٹیت پہ کھڑا تھا منگولوں کا کتا باندھا منہم ینتا کہ سن نبی پادری نے میرے نبی کی شان میں غستا خانہ جملے کہے ہوا کیا وسکا علیہ القلبو کتا وہاں بندہ ہوا تھا اس نے پادری کے موں پہ تھپڑ لگایا اور اس نے اعلان کر کے کہا پادری کیا ہوا اگر اس مجلس میں مسلمان کوئی نہیں ہے آج نبی کی عزت پر پہلا دینا اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی سنو مسلمانوں کون ہے جو اس جملے کا جواب دے کون ہے جو اس بات کو تولے یہ تو سینکڑوں سال گزر گئے اس روح زمین پر اگر عیسائیوں کا پادری اپنے سٹیج پر میرے مصطفی کریم کی شان میں غستا خی کرتا ہے کتے نے تھپڑ لگایا مجلس میں ایک شخص نے کہا لگتا ہے تُو نے جو بکواس کیا ہے نبی کی شان کے خلاف کتہ اشلی یہ تُو پر جبتا ہے اس نے کہا نہیں نہیں اصل میں بات یہ ہے چونکہ میں نے اشارہ کیا ہے کتہ یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا ذرا سننا مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ پھر دوبارہ وہ سٹیج پر دوبارہ آیا پادری اب کیا ہو ہے کتہ مسلمان ذرا غور کر نبی کے غلام غور کر کیسے دوبارہ سٹیج پر سر عام پادری نے پھر بکواس کیا مرہ تنخرا کتہ دوبارہ اٹھا دوبارہ اچھلا کتہ اب اس نے پھر پادری کو پکڑا اور سینے پر اپنی ٹانگ رکھی لوگ چھڑاتے رہے لیکن کتہ نے اس غستاخ پادری کا سرطن سے جدا کر کے عیسائیوں کے سٹیج پر گویا یہ نعرہ لگا دیا غستاخ رسول کی ایک صدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے اندر بیٹھ کے تشبیہ پڑھنا آسان ہے علماء کہتے ہیں سوچ اگر فقط قرآن پڑھنا ہوتا حسین سے بڑا کاری کوئی نہیں اگر فقط تشبیہ پڑھنی ہوتی حسین سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں اگر فقط نماز پڑھنی ہوتی حسین سے بڑا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں سارا خاندان کربو بلا کے میدان میں میرے حسین نے وارا کیوں حسین اگر چاہتے انگری کا اشارہ کرتے تخت یزید قدموں میں آ سکتا تھا یہ میرے حسین کی طاقت ہے نا لیکن میرے حسین نے مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا کربلا گئے امت کو بتایا نبی کی امت اگر حسین دین کی خاطر کنبہ قربان کر سکتا ہے تو تم یاد رکھنا تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ فقط ہم نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گئے نا نا دین قربانیاں مانگتا ہے بھئی میرے حضور کا دنیا میں آنا بیان ہو جاتا میں کہتا ہوں نات پڑھ کے داد لینا آسان ہے ممبر پر جملے بولنا یہ آسان ہے لیکن تختہ دار پر تاجدارِ ختمِ نبوت کا نعرہ لگانا یہ مشکل ہے سنو یارو سنو سنو ہمارے اسلاف کیا تھے جنگِ بدر کا زمانہ تھا میرے نبی کی بارگاہ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور کی بارگاہ ہے ہاں میرے پیڑ باؤ فرماندے نے عشق مہی دے ایک گہاں لائیاں تیسے یکنوں کون بجاوے بجاوے ہوں میں کی جاناں میں کی جاناں میں کی جاناں میں کی جاناں جاناں اے ذاتِ عشق دی تے جڑا در در چاں جھکاوے جھکاوے ہوں نہ آپ سوڈا نہ سوڈ دے دا ہتھوں ستیاں یان جگاوے ہوں میں قربان او ناں تو باہو تے جڑا بچھڑے یار ملاوے میں قربان ہوں ناں تو باہو تے جڑا بچھڑے یار ملاوے جڑا بچھڑے یار یہ حدیثیں ہیں کہانیاں نہیں نبی کی بارگاہ ہے باپ اور بیٹا دونوں کا مقالمہ ہوا بڑا حسین جگڑا تھا جگڑے دنیا میں ہوتے ہیں براست کے کوئی دکان کی خاطر کوئی پلات کی خاطر کوئی مکان کی خاطر کوئی جداد کی خاطر لیکن آؤ روح زمین پر ایک ایسا حسین جگڑا ہوا باپ اور بیٹا دونوں آپس میں مقالمہ کر رہے تھے جنگِ بدر تھی بیٹا کہتا ہے جان کا نظرانہ میں نے دینا ہے باپ کہتا ہے میں نے دینا ہے کیوں کہ قرآن کا بات آئے کیا رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بے انہ لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعداً علیہ حقاً فی التورات والانجیل والقرآن سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ نسالت نعرہ نسالت نعرہ تحقیم آپ کو دل کی ادھا کرائیاں سے کچھ شامل عباب عباب عظیم اتشم اتشم بالکل اقتصار کے ساتھ باپ اور بیٹا دونوں آپ اس میں مقالمہ کر رہے تھے باپ کہتا ہے میں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا ہے بیٹا کہتا ہے میں نے جان کا نظرانہ پیش کرنا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کو خریدنا اس کے بدلے میں جنب دینی ہے اب باپ اور بیٹے کا مقالمہ ہوا جگڑا ہو رہا تھا بیٹا کہتا ہے جان میں نے دینی ہے باپ کہتا ہے نظرانہ میں نے پیش کرنا ہے اب نبی کی بارگاہ میں باپ اور بیٹا دونوں چل بسے آقا کریم نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں قرآن اندازی کر لیتے ہیں جس کا نام نکلے گا اسی کو بیج دیں اب سننا بیٹے نے کیا کہا لَوْقَانَ غَيْرَ الْجَنَّتِ لَاْسَرْتُ كَبْهِ بابا اگر معاملہ جنت کا نہ ہوتا تو میں آپ کی ذات کو ترجی دیتا کیونکہ قرآن کی نص ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَعَمْوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اور یہ وعدہ قرآن میں بھی ہے تَوْرَاتِ مِنْ بھی ہے انجیل مِنْ بھی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان اور اپنی مال سے جہاد کرے گا جہاد کرنا اس کا کام ہے دنب دینا میرے مالک کا کام ہے اب سنیے کرا اندازی ہو گئی کس بات کے لیے بھئی پلات کے لیے نہیں جہداد کے لیے نہیں نبی کے نام پر اپنی جان کا نظرانہ دینے کے لیے یہ جنگِ بدر کا مقام ہے بارگاہِ وِسَانَتِ مَعَابْ میں باپ اور بیٹا دونوں آگئے آقا نے فرمایا قرآندازی کر لیتے ہیں تو قرآن نکلا بیٹیے کا نام تو پھر حضرتِ سعج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں جب ان کی مقبولیت ہو گئی تو پھر وہ میدانِ بدر میں آتے ہیں اور جامِ شہاد نوش کر جاتے ہیں تو میرے حباب میں بلکل بس آخری جملے کہنا چاہتا ہوں مجھے بھائی نے حکم دیا تھا کوئی بابا فرید کا ایک شیر پڑھ کے میں اجازت چاہ رہا ہوں اللہ اکبر پنجابی شہر بولے پاک پتن دے رنگ سازا چونڑی رنگ میسکین ندی پاک پتن دے رنگ سازا چونڑی رنگ میسکین ندی پاک پتن دے رنگ سازا چونڑی رنگ میسکین ندی پاک پتن دے رنگ سازا چونڑی رنگ میسکین ندی پاک پتن دے رنگ سازا چونڑی رنگ میسکین ندی پاک پتن دے رنگ سازا چونڑی رنگ میسکین ندی پاک پتن دے رنگ سازا چونڑی رنگ میسکین ندی پاک پتن دے رنگ سازا ندی پاک پتن دے رنگ سازا سنو ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء کیسے تھے بھئی ستائی سال مولانا حسرت مہانی انگریز کی جیل میں رہے ستائی سال گزر گئے کمر جک گئی بڑا پاچھا گیا طاقت جواب دے گئی انگریز نے بڑے خطوط لکھے اوہ بابا اب تو اپنے بڑا پے پر ترس کھالو ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دو ہم تمہیں رہا کرتے ہیں یاد رکھنا مسلمانوں یاد رکھنا ہمیشہ دشمن مسلمان کو ایمان والے کو دو چیزوں پہ آزماتا ہے خوف دے کر یا لالچ دے کر یا تو خوف سے ہٹا لیتا ہے یا لالچ دے کر انگریز نے خطوط لکھے مولانا حسرت مہانی آپ نے مسکراتے کلم کے ساتھ ہنستے لبوں کے ساتھ آپ نے کہا اور پھر آپ کی جیل کیسی تھی ستائی سال ہر روز ایک مند آنا انگریز آپ سے پسواتے تھے حضرت نے اس ان کے خطوط کا جواب کیا دیا فرمایا سنو اے مشک سخن جاری چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ دماشہ ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے تو قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی سنو سنو کہا جو چاہو سدا دے لو ارے تمہیں تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے تو قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی کہا بڑے ظلم کرتے ہو مان لیا تمہاری سرداریاں تمہیں مبارک ہیں تمہاری جیلیں تمہیں مبارک ہیں میں نے پہلے بتایا ممبر پر داد لینا آسان ہے مسلحے پر سجدہ کرنا آسان ہے لیکن تختہ دار پر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا یہ مشکل ہے تو میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا اللہ پاک جو کچھ میں کہہ سکا میری حاضری کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا اللَّهِ حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ سلطانی صحیح خطیب جامعہ مسجد حاضر خوبصورت ملفوزات کے ساتھ کلوب و آسان کو مصطفیز فرما رہے تھے ایک گزارش کرنگا جنہی درمیان جنگل خالی میرے بانی تھوڑا کے تشریف لے ہو علامہ صاحب لو میں سعداد پیٹھے ہیں میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کبلا شاہ صاحب سے دعا لوں گا آپ اب آپ اگر نصر سمجھ میں آجائے سبان اللہ کہہ دیجئے گا حیدری نعرہ تو ہے شجرہ پرکھنے کے لیے حیدری نعرہ تو ہے شجرہ پرکھنے کے لیے کون ہے ہاتھ کھڑا کر کے علی بولا ہے حیدری نعرہ تو ہے شجرہ پرکھنے کے لیے کون ہے ہاتھ کھڑا کر کے علی بولا ہے آج کہہ دو کہ علی مولا ہے ہم سب کے بطول کل تو دشمن بھی پکارے گا علی مولا ہے آج کہہ دو کہ علی مولا ہے ہم سب کے بطول کل تو دشمن بھی پکارے گا علی مولا ہے جو جو علی والا بیٹھا ہے باوازِ بلند بلگا نارہِ حیلری کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جس کا نام محمد علی ہے اس کا اختیار کچھ نہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے علی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے میں کہتا ہوں تو علی کا ذکر نہیں کرتا نہ کر کیوں کیونکہ تو علی کو مان علی پھر بھی علی ہے تو علی کو نہ مان علی پھر بھی علی ہے ساتھ ساتھ والو جامعہ مسجد میں غوث کے میں بیٹھے ہوئے کریم آقا کے دیوانو مستانو بروانو اب جملہ سننا اگر جملہ دل کو اچھا لگے ہاتھ اٹھاں کے سبحانہ لکھے دینا میں کہتا ہوں تو علی کو مان علی پھر بھی علی ہے تو علی کو نہ مان علی پھر بھی علی ہے ارے تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں تیرے ناماننے سے علی گھنٹا نہیں میں کہتا ہوں ساری دنیا ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے میرا علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں جسے میرا علی چھوڑ دے جسے میرا علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں بڑی محبت سے جملہ سنا میں حضور کی آل پھشان میں قبلہ شاہ صاحب سے دعا لینے کے لیے یہ جملہ اور جو حکم ہے اس کے جامل کرتے ہوئے علامہ صاحب کے حوالے مائی کرنے لگا ہوں کہ ہے کائنات حسن کے انوار پانچ تن ہے کائنات حسن کے انوار پانچ تن خالق کا بے مثال ہے شہکار پانچ تن سائم میں ایک کس طرح بخشانا جاؤں گا سائم میں ایک کس طرح بخشانا جاؤں گا ہوگے جو میرے حشر میں غمخار پانچ تن سائم میں ایک کس طرح بخشانا جاؤں گا ہوگے جو میرے حشر میں غمخار پانچ تن جلانی صاحب سرنا صدق جامل میں یاروی والد ہے تو ہر ہر ماں آوے بار بار یارا اٹھ اللہ محمد نو حرف لگ دے تین علی دے بندن نار یارا تے چار سیدہ حسن حسین دے ست کیوں جی کنے ہوئے ستے چار یارا اللہ پہنٹن دے بندی یاروی اے ابرگوے فردے میں بھی سار یارا اللہ پہنٹن دے بندی یاروی اے ابرگوے فردے میں بھی سار یارا اور ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں ارے جو جلنے والے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں ارے جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں جو کہنے والے ہیں جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں آخر جملہ میری حاضر تمام وہ ایک لمحہ جو گزرا تمہارے در پہ فرید وہ ایک لمحہ جو گزرا تمہارے در پہ فرید مجھے وہ بھاری ہے واللہ عمر بھر پہ فرید بہت دنوں سے بہت دنوں سے یہاں مشکلوں کے دیرے ہیں بہت دنوں سے یہاں مشکلوں کے دیرے ہیں کرم کی ایک نظر ڈال میرے گھر پہ فرید کرم کی ایک نظر ڈال میرے گھر پہ فرید تیری گلی کا مجھے ایک ذرہ کافی ہے تیری گلی کا مجھے ایک ذرہ کافی ہے میں خاک ڈالتا ہوں ہٹس و مال و ذر پہ فرید اور جو بھی نامیں فرید لیتا ہے حاضری تمام ہو گئی جس جس نے بابا فرید کے نر کا لنگر کھایا ہے یہ جملہ سن کے سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے گا توجہ میں اطلاف جو بھی نامیں فرید لیتا ہے ساری دنیا خرید لیتا ہے اور میرے بابا کا جو بھی نوکر ہے کر سکندر مرید لیتا ہے میرے بابا کا جو بھی نوکر ہے میرے بابا کا جو بھی نوکر ہے کر سکندر مرید لیتا ہے اور اس کو بھاتا نہیں ہے کوئی یارو کر جو بابا کی دید لیتا ہے اس کو بھاتا نہیں ہے کوئی یارو کر جو بابا کی دید لیتا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ گتو فرید اللہ پاک ہم سب کی حاضری ہم سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے جبلا شاہ صاحب تشریف فرما اللہ پاک ان کا سایا ہمارے سرک پر تعدیر قائم و دائم رکھے آستانہ آلیہ کا فیض تا قیمت جاری و ساری رہے اور آپ حباب انجومن فیضان مصطفیٰ کے جتنے عراقین ہیں اللہ آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کی خیر فرمائے اس پورے گاؤں کی خیر فرمائے ہمارے مزم کے مہمارے